ہال ہی میں سروش شکشہ ابھیان کے تحت تنازیات سے گھرے مدرسوں کو حکومت کی جانیب سے بند کیے جانے پر شورت یافتہ عالم مولانا عرشی رشیدی مدنی صاحب صدر جمعیت العلمہ اہن اتر پردیش نے آئین ڈی ٹوڈے کے خصوصی نمائندے سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ دینی مدرسوں کو حکومت کی امداد نہیں لینی چاہیے اور اس امداد کے تحت دینی مدرسہ نہیں چلایا جانا چاہیے اور اگر حکومت امداد دینا ہی چاہے تو دنیاوی تعلیم کے لیے دے سکتی ہے اس میں کوئی خواہت نہیں ہے آگے انہوں نے بتایا دیکھیں یہ اپنے اپنی سوچ ہے ہمارا تعلق دعلم دیوبن سے وابستہ مدارس سے ہے جمعیت علماء کے اقابر اور دعلم دیوبن کے بزرگان دین اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ مدارس چلانے میں گورنمنٹ کی مدد نہ لی جائے یہ ایک مذہبی کام ہے لہذا مسلمانوں سے کہا جائے کہ بھئی اس مذہبی کام میں ہی سالوں اور الحمدللہ اس کا بہترین نتیجہ ہمارے سامنے ہے ایک طرف وہ ادارے ہیں جو سرکار سے مدد نہیں لیتے ہیں اور دوسری طرف وہ ادارے ہیں جو سرکار سے مدد لیتے ہیں دونوں کی کارکردگی اور دونوں کے بہترین نتائج سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے تعلیم کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے جتنی بہتری ان اداروں میں ہے جو گورنمنٹ سے مدد نہیں لیتے اتنی بہتری دوسرے اداروں میں نہیں میں دو لفظوں میں بتاتا ہوں مدارس میں مذہبی تعلیم ہے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مذہبی تعلیم کے لیے کسی سرکار سے امداد نہیں لیں گے سرکار اگر مسلمانوں کو امداد دینا ہی چاہتی ہے ان کی تعلیمی معیار کو بڑھانا ہی چاہتی ہے تعلیمی پسماندگی کو دور ہی کرنا چاہتی ہے تو اصری تعلیم گاہیں بنائے میڈیکل کالج بنائے اور آئی ٹی آئی بنائے اور دیگر اسکولز بنائے اور اس میں امداد دے ہم نے مسلمانوں سے کہا ہم پھر کہتے ہیں آپ کے ذریعے پہنچاتے ہیں کہ اگر ایڈوانس ایڈوکیشن کے ادارے گورنمنٹ کھولنا چاہے یا مسلمان کھولے اور گورنمنٹ اس میں مدد کرنا چاہے تو ایک سو فیصد ایک سو ایک فیصد آگے بڑھ کے امداد لینے میں کوئی حرج ہے لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک مذہب کی چیزیں ہیں اور ایک خالص معلوماتی ادارے تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی اداروں میں امداد گورنمنٹ دینا چاہے دے مگر مذہبی ادارے میں امداد دینا کسی طرح نہ لینا بہتر ہے اور نہ لے کر کے اس کو چلانا ہی ممکن ہو سکے موسیقی موسیقی